اللہ نے اسی طرح کہا اللہ ہو یا فعلو ما یا شاہ اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں قال رب جعلی آیا ہر سکر اے رب میرے لئے ایک نشانی مقرر کر دیجئے قال آیتوکا اللہ تکلیمن ناست سلاست ایامن اللہ رمزہ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے تین دن صرف اشارہ ہی میں بات کر سکیں گے وذکر رب کا کثیرہ اپنے رب کا کثرت سے ان دنوں میں ذکر کیجئے وسبح بالعشی والعبکات صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی رہی ہے تین دن کے لئے گوئے ایک طریقہ سے قوت گویائی صلح ہو گئی یہ اس کے علامت تھی کہ اب اللہ کی طرف سے اولاد ملی ہے چنانتے صرف اشارہ کر سکتے تھے بول نہیں سکتے تھے یہ تین دن تسبیح میں اور اللہ کے ذکر میں گزرے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے فرمایا ان اللہ استفاقی بے شک اللہ نے تم کو چن لیا وطہ رکھی اور تم کو پاک کر دیا وستفاقی علانی سائل عالمین اور اس دنیا کے عورتوں میں تمہیں منتخب کر لیا یامر یمقنطی لربک اے مریم اپنے پروردگار کی فرما بردائی و اطاعت کرو وَسْجُدِ بَرْكَائِ مَعَرْ رَاقِعِينَ اور سجدہ اور رقوع کرو رقوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی دیگر نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز احتمام سے ادا کرو ذَلِكَ مِنْ أَنْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِي يَلَيْكِ یہ غیب کے خبریں ہیں اے نبی جو ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُرْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم کو قرآے کے طور پر دار رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل بنے گا کون ان کی پرورش کرے گا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے حضرت مریم جب بیت المقدس کرے وقت ہوئیں تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کی تربیت و کفالت ہم کریں اور بطور قرآے کے قلم ڈالے گئے اور ہر ایک نے قرآہ ڈالا لیکن اتفاق کی بات ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا اس لیے قرآہ ڈال حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام لکھلا اور انہوں نے ان کی پرورش کی آگے یہ تیسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے عجیب و غریب انعام کا معاملہ ہوا ان کو بے موسم کے پھل و رزق ملے اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ایک ایسی عمر میں جس میں اولاد کی توقع نہیں تھی اولاد کا ہونا بظاہر ظاہریہ اسباب میں ناممکن تھا اللہ نے اولاد عطا کی یہ تیسرا واقعہ اس سے بھی عجیب و غریب ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام دن کے ساتھ شروعی میں اللہ میں اللہ کا انعام کا معاملہ رہا بعد میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان سے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو دنیا کے ظاہری نظام کے بالکل خلاف حضرت عیسیٰ کا وجود میں آنا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ صرف باپ کے بغیر صرف اور صرف ماں سے پیدا ہوئے جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تم کو بشارت و خوشخبری دیتے ہیں اپنے کلمے کی جن کا نام کیا ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم و جیہاں فی الدنیا والآخرت و من المقربین دنیا و آخرت دونوں میں باوجاہت اور باوقار ہوں گے و من المقربین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سہوں گے و یکلم الناس فی المہد و کہلا اور لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر کی حالت میں بھی بات چیت کریں گے و من الصالحین اور نیک لوگوں میں سہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت حضرت مریم کو دی گئی اور اس طرح دی گئی کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے اللہ کا کلمہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے صرف کلمہ کن فرمایا تو وہ وجود میں آگئے ماں اور باپ کا اختلاعات نہیں ہوا اور اس کے بعد اللہ کے قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بھی تھے اس لئے ان کو کہا گیا کلمت اللہ اور ان کی دیگر صفات بیان کی جس کا خلاصہ یہ کہ دنیا و آخرت کی سرداری ان کے ہاتھ میں ہوگی اور اس سب کے علاوہ یہ کہ اللہ جللہ شانہ خرق عادت کے طور پر انہیں اس وقت میں گویائی عطا کریں گے جس وقت میں عام بچے نہیں بولا کرتے قالت ربی انہا یکون لی ولدوں ولم یمسسنی بشر اے میرے رب میرے ہاں بچے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور ان لبی کو اللہ کتاب اور دانائی اور تورات و انجیل سے کھائیں گے ورسولاً الہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے اَنِّي قَدْ جِئِتُكُمْ بِعَيَتٍ مِنْ رَبِّكُمْ اور وہ خود یہ کہیں گے وہ رسول یعنی حضرت عیسیٰ خود یہ کہیں گے کہ میں تمہارے رب تمہارے پاس آیا تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر وہ کیا نشانی ہے اَنِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَتْتِينِ کہای اَتِتْتَئِر میں تمہارے لئے مٹی سے پیدا کرتا ہوں پرندوں کی شکل جیسی چیزیں فَأَنفُقُ فِي اور اس میں فوق مارتا ہوں فَيَكُونُ تَيْرَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے حکم سے سچ مجھ کا پرندہ بن جاتا ہے وَأُبْرِ الْأَكْمَحَ اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں اندھے کو وَالْأَبْرَسَ اور اس شخص کو جس کو برس یعنی سفید داغ کی بیماری ہے وَوَفِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور مُرْدِقُ بِزِنْدَہِ کر دیتا ہوں اللہ ہی کے حکم سے وَأُنَبِئُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اگر تم ایمان لگتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک خاص معجزے تھے اللہ جلللہ شاہنہو نے ہر نبی کو اس کے حساب سے وہ معجزے آتا کیے جو اس زمانے میں جتنے زیادہ مؤثر ہو سکتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں طبقہ بڑا زور تھا میڈیکل سائنس بہت ترقی پر جا چکی تھی اللہ جلللہ شاہنہو نے ان کے وہ معجزات دیئے جس معجزات کے نتیجے میں بڑی بڑی ڈاکٹروں کی تحقیقات حیج معلوم ہو گئے کتنے ہی بڑے ڈاکٹروں آج تک وہ مادرزاد نابینہ کے علاج نہیں دونسکے اور کسی کے اندر یہ قوت نہیں کہ مردے کو زندہ کر سکے معجزے کی سب سے بیڑے علامت یہی ہے کہ اس تک رسائی کسی انسان کے بس میں نہیں ہوا کرتی یہ ساری اس بات کے علامتیں تھیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور میں تصدیق و تعیید کرتا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور میں اس لیے بھی آیا کہ بعض وہ چیزیں جو دپر حرام میں حلال کر دوں اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں اللہ سے ڈرو اور میری فرمابرداری کرو اللہ میرے اور تمہارے ربیں اس کی عبادت کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت واضح ہو گئی لیکن یہود کی تدبیروں کا سلسلہ اور ان کے مکروف علیب کا سلسلہ شروع ہو گیا یہود اس کو برداج نہیں کر سکے چنانچہ اس زمانے کے بادشاہ کی یہ ذہن سازی کی کہ یہ شخص تو تورات میں تحریف کر رہا ہے اور یہ شخص تو معافی کا قابل نہیں ہے لہٰذا اب بادشاہ نے یہ سلسلہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی جائے لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک طرف ان کی تدبیر تھی اور ایک طرف اللہ کا فیصلہ تھا ارادہ ان کے یہی تھا کہ سولی دیں اس کا آرڈر بھی جاری ہو گیا لیکن اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا وہ اللہ کا فیصلہ کیا ہوا وہ یہ ہوا جس کا ان آیات میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ مخلف ساتھی اس وقت میں ان کے ساتھ تھے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کون قربانی دیتا ہے میری جگہ وہ سولی پر چڑ جائے قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا چنانتے ایک شخص اس پر تیار ہوا حضرت عیسیٰ کا وہم شکل ہو گیا یہو سمجھی کہ یہی حضرت عیسیٰ ہیں ان کو سولی دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت میں اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا فَلَمَّا أَحَسَّ عِسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے نافرمانی اور قتل کی نیت کو محسوس کر لیا قَالَ مَنْ أَنْسَارِ عِلَى اللَّهِ کہا کون ہے جو خدا کی طرف میرا مددگار بن جائے فَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُوا أَنْسَارُ اللَّهِ ان کے حواری اور مخلصاتی کہنے لگیں کیا ہمیں اللہ کے مددگار یعنی آپ کے مددگار اللہ کا مددگار جو آدمی اللہ کے دین کا اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کا اور نیک کاموں کا مددگار ہے وہ گویا اللہ کا مددگار ہے یہ وہ حواری تھے حورن عربی زبان میں سفیدی کو کہتے ہیں ان کے کپڑوں کی سفیدی کی بنا پر یہ ان کی دلوں کی صفائی کی بنا پر انہیں حواری کا لقب دیا گیا ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ بھی اس کی قواہ بن جائیں کہ ہم مسلمان ہیں ربنا آمننا بما انزلتا اے ہمارے رب ہم آپ کے تعریمات پر ایمان لے واتبعنا الرسولہ اور ہم نے رسول کی اتباع کی پرتبنا مع الشاہدین آپ ہمیں لکھ لیجئے گواہی دینے والوں میں سے فرماننے والوں میں سے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں اس کے بعد اللہ جلل شانہوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں پانچ انعامات کا اعلان ہے جو اللہ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا پانچ اعلانات ہیں پہلا اعلان یہ کیا کہ آپ ان کے قتل کی سادش سے بج جائیں گے آپ ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوں گے بلکہ طبعی موت مریں گے دوسرا انعام کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا رہا ہوں ابھی میں آپ کو اپنی طرف لے کر آ رہا ہوں تیسرا انعام یہ ہے کہ جتنے الزامات کافروں کے ہیں ان سے آپ کو میں بری کر دوں گا چوتھا انعام یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی شریعت پر چلیں گے وہ قیامت تک غالب رہیں گے ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کی شریعت میں یہ بھی تھا کہ جب نبی آخر الزمہ آ جائیں تو ان کی اتباع کرنا جہاں مسلمان بھی اس میں داخل ہو گئے اور پانچی بات یہ کہ اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں کہ ہماری طرف قیامت کے دن جب آو گے تو پھر ہم صحیح فیصلہ کر کے بتا دیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا اذ قال اللہ یا عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا میں تمہیں اپنی طرف لے رہا ہوں یہ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں ایک انی متوفی کا کہ میں تم کو تمہارے وقت پر وفاد دوں گا ورافعوک علیہ اور اب تمہیں اٹھا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یہود نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہو گئے عیسیٰ نے کہا سولی نہیں ملی لیکن عیسیٰ نے کہا کہ سولی تو مل گئی لیکن عیسیٰ علیہ السلام مدکول نہیں ہے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا پہلے ان کو قبر میں دفنائے گیا تھا پھر چند دنوں بعد ان کی قبر پھٹی اور اس کے بعد واش پر جا کر بیٹھ گئے لیکن اسلام ان سب نظریوں کی ترجید کرتا ہے اسلام کہتا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے انہیں سولی ملی ہی نہیں سنانچہ اللہ علیہ السلام نے چھٹے پارے کے شروع میں اعلان فرما دیا یعنی اشتباع لگیا شکل و صورت کی وجہ سے بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ سولی ملی نہ وہ قتل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ ہیں اور یہ اہل سنت پر جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں آسمانوں پر ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے احادیث متواتر مہینی بکسرت اس بارے میں حدیثیں ہیں جن سے یقینی علم اس بات کا حاصل ہوتا ہے حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں تشریف لاکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جذیہ کے حکم کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ان کے محنت کے نتیجے میں دنیا میں اسلامی اسلام قائم ہو جائے گا اور دجال کو اپنے ہاتھوں سے لد مقام پر جو آج کل اسرائیل کا ائرپورٹ ہے وہاں پر جا کر اس کو ختم کر دیں گے عیسیٰ آری سلام اپنے نیزے سے بعض صورت حضرت عیسیٰ ضرور تشریف لائیں گے ابھی حضرت عیسیٰ زندہ ہے یہ اہر سنت کا عقیدہ ہے علماء امت نے اور علماء جوبن نے خاص طور پر اس موضوع پر مستقل کتابی لکھی ہیں اور بعض علماء نے تو اس میں اس موضوع پر اس حوارے سے کتابی لکھی کہ ان تمام احاجیس کو جمع کر دیا جن سے حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت ہوتی ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیقہ کہ میں تمہیں پورا پورا طور پر دوں گا یعنی دنیا میں تمہیں رہنے کے مدد پوری ہوگی تم طبعی طور پر مروگے بعد میں ورافعوکہ علیہ ابھی اپنی طرف میں تم کو اٹھا رہا ہوں ومطحروکہ من اللذین کفرو کافروں کے انزامات سے میں تم کو پاک کر دوں گا وجاعر اللذین اتبعوکہ اور جن لوگ نے تمہاری پیروی کی میں ان کو فوق اللذین کفرو ان کافروں کے اوپر غالب کر دوں گا الہیوم القیامہ قیامت کے دن تک سمعیلی مرجعکم پھر تم نے میری ہی طرف لوڑ کر آنا ہے فاحکم بینکم فیما کنتم فیہی تختلفون اور میں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا ان چیزوں میں جن میں تم اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں فا اما اللذین کفرو فوعذبوہم عذاب شدیدن فی الدنیا والآخرہ کافروں کے دنیا والآخرت مستخد عذاب دوں گا قمالہم من ناصرین ان کا کوئی مجدگار نہ ہوگا و اما اللذین آمنوا و عاملوا الصالحات جو لوگ ایمان لہم نیک عمال کیے فیو فیہم اجورہم اللہ ان کو پورا پورا عجر دے گا واللہ اللہ حب الظالمین اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے ذالکان اطلوہ علیکم من الآیات و الزکر الحکیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم آپ کو آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں حضرت عیسیٰ کا حال تو خدا کیا ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کا خلقہو من ترابن ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ثم قال لہو کن فیقون ان کو کہا ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو گئے نصارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس حوالے سے مغالطہ لگا کہ حضرت عیسیٰ عام انسانوں کی طرح باپ سے تو پیدا نہیں ہوئے ان کا تو کوئی بات نہیں ہے تو شاید یہ ماورائی کوئی مخروخ ہیں لہٰذا یہ خدا ہیں یا خدا کا حصہ ہیں اور دلیل یہی تھی اگر یہ انسان ہوتے تو عام انسانوں کی طرح ان کا کوئی باپ ہوتا اللہ نے یہ آیت نازل کر کے ان کا جواب دیا کہ ارے بیر اگر یہی بات ہے تو حضرت آدم کی تخلیق تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے نہ باپ تھا نہ ماں ان کا وہ پیدا ہوئے تو کیا وہ پھر بھی خدا وہ بن جائیں گے کیا اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ خدا ہیں ظہر ہے وہ بھی اللہ نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق اللہ ان کو مٹی سے پیدا کیا تو اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی جو صرف ماں سے پیدا ہوئے یہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا انہوں نے حضرت مریم کے اندر ایک پھوک ماری اس کی وجہ سے پیٹ میں حمل ٹھائر گیا اور پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اس سے بجائے اس کے کہ ان کو خدا مانو اللہ کی قدرت پر اور یقین کرتے ہوئے خدا کو یقتہ مانو اور یہ اعلان کر دو کہ خدا صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں فمنحا الحق میں رب یہ بات حق ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے فلاتکم من الممترین آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئے گا فمنحا جکفیہ من بعد ما جاءک من العلم فرگر ایلو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں جبکہ آپ کو حقیقت حال معلوم ہو چکی ہے فقل آپ ان کو کہہ دیجئے سعالو آجاؤ ندعو ابنا انا و ابنا اکم ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو و نساء انا و نساء اکم اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو دعوت دیتے ہیں و انفسنا و انفسکم اور اپنے آپ کو اور تم ہیں یعنی تم اپنے بال بچوں کے ساتھ اور ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ آجائیں سم من ابتہل پھر ہم مباحلہ کریں اللہ سے دعا و انتجا کریں فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں نصارہ کا ایک وفد آیا جو نجران مقام سے آیا تھا اور ان کے تین بڑے تھے ان لوگوں کا نظریہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں اس نظریہ پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلائل سے ہر طریقے سے بات سمجھائی لیکن یہ لوگ ماننے پر تیار نہیں ہوئے کت حجتی پر اتارا تو اس تناظر میں اب یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے تو اچھے ان کو اب مباحلے کی دعوت دے مباحلے کا مطلب یہ ہوا کہتا ہے کہ دو فریق ہیں دو جماعتیں ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر کہہ رہی ہے لیکن جو جماعت باقی حق پر ہے اس کے پاس بھی دلائل ہیں اور اہلِ باطل ماننے کو تیار نہیں ہیں جب ہر طرح کی کوشش کے باوجود ماننے کو تیار نہیں تو مباحلہ کیا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر اللہ سے یہ دعا کرے کہ ہم میں سے جو سچا ہو اللہ اس کو باقی رکھیں اور جو جھوٹا ہو اللہ اس کو ہلاک کر دیں اس کو عذاب دیں ظاہر ہے یہ تو بڑے حوصلے کی بات ہے جرت کی بات ہے یہ تو اسی وقت میں ہو سکتا ہے جبکہ حق پر ہونا یقینی ہو اور باطل کا باطل پر ہونا یقینی ہو چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا اور حضور کو کہا گیا کہ انہیں مباحلہ کی دعوت دیتا کہ آجا ہوا کر مباحلہ کر لیتا پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کا مقرب ہے اور کون صحیح راستے پر ہے اور کس کا نظریہ غلط ہے جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے آپ اس نے مشورہ کیا اور کہانے کہ یہ تو آخری نبی معلوم ہوتے ہیں ہمارے اندر مباحلہ کی سکت نہیں ہے چنانچہ مشورہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مسالحہ حد فرمالی اور یہ لوگ جزیہ دینے کو تیار ہو گئے اِنَّ حَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ بے شک یہ تمام باتیں صحیح قصے ہیں وَمَا مِنْ إِلَهِنْ إِلَّا اللَّهِ وَرَ اللَّهِ كِسَوَا كُوِي مَعْبُودْ نَهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ زبددر سے حکمت والے ہیں فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيُمْ بِالْمُفْسِدِينَ اگر یہ لوگ پھر بھی پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ جللہ شانہو تو مفسدوں کو خوب جانتے ہیں خلیہ اہل کتاب تعالی وَإِلَا كَلِمَتٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب آجاؤ ایک ایسے بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ طور پر تکس تسلیم ہو چکی ہے اللہ نعبود الا اللہ وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے عبادت کریں گے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيَعَ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے وَلَا اِتْتَخِضَ بَعْضُنَا بَعْضُنَ اَرْبَابًا بِنْدُونِ اللَّهِ اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا رب نہیں مانے گا اگر یہ لوگ پھر بھی پھر جائیں تو کہہ دو کہ تم اس پر گواہ بن جاؤ کہ ہم تو مسلمان ہیں یعنی اہلی کتاب کو اس کی دعوت دو کہ اس بنیادی نظریے میں تو ہم سب مشترک ہیں اور یہ بات متفقہ طور پر تہہ ہے کہ اللہ ہی اصل معبود ہیں اور اللہ کے ساتھ شرکی اجازت نہیں یہ بات تو مان لو اب رہی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں اس کو تم خودی صحیح بات معلوم کر سکتے ہو دلائل سے پھر بھی نہ مانو تو حقیقت یہ ہے کہ تم محصد ہو بس ہم تمہیں گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا یہ ٹکڑا جب بھیجا تھا عیسائی بادشاہ حرقل کو خط تو اس میں آیت کا یہ ٹکڑا بھی لکھ کر بھیجا تھا یا اہل کتاب لیمت و حاج جون فی ابراہیم اے اہل کتاب تم حضرت عبراہیم کے بارے میں کیوں جھگرتے ہو وما انزلتی تورات والانجیر کیا تم نہیں سمجھتے اہل کتابین یہودی اور نصرانی ہیں کہتے تھے کہ حضرت عبراہیم یہودی تھے اور نصرانی کہتے تھے کہ نصرانی تھے کوئی ہر ایک ان کو اپنا پیروکار بناتا تھا اللہ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات ہے حضرت عبراہیم کو اپنے مذہب کا پیروکار یا اپنے مذہب کا پیشوہ بنانے پر تلے ہوئے ہو تم لوگ تو بعد میں آئیں تورات و انجیر تو بعد میں نازل ہوئیں حضرت عبراہیم تو ان سے پہلے کہیں جب حضرت عبراہیم پہلے کہیں تو یہ یہودیت یا نصرانیت کے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو دین حنیفی پر تھے وہ مشرق نہیں تھے دیکھ لو تم ہی تو ہو کہ تم جھگڑا کرتے ہو ایسی بات میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا تو تم اس چیز میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں یعنی یہود کا نصارہ کا بالخصوص نصارہ کا ایک جھگڑا تو اس کے بارے میں تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں اس کے بارے میں ان کا علم اس حد تک تھا کہ ان کے اس عقیدے کی ایک ظاہری بنیاد تھی اگرچہ وہ بنیاد غلط تھی لیکن ایک ظاہری بنیاد تھی کہ حضرت عیسیٰ چونکہ باپ کے وغیر پیدا ہے لہذا خدا ہے مگر یہ نظریہ اور یہ مفروضہ کہ حضرت عبراہیم نصرانی تھے اور ہم ان کے مسلک پر ہیں اللہ کہتے ہیں یہ تو ایسی بات ہے اس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے کیونکہ تم تو حضرت عبراہیم کے بعد آئے اور حضرت عبراہیم تو تم سے پہلے جا چکے تو تمہیں اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے کیا تمہیں اس کی سمجھ نہیں تو اللہ فرماتے واللہ یعلم و انتم لا تعلیمون اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ما کانا ابراہیم یہودیم و لا نصرانیم دونوں فرقوں کی تردید ہے کہ حضرت عبراہیم نہ یہودی تھے نصرانی و عیسائی تھے ولیکن کانا حنیفہ مسلمہ بلکہ وہ سب سے بے تعلق ہو کر اللہ ہی کے فرما بردار تھے و ما کانا مد المشرقین اور وہ مشرق بھی نہیں تھے انہا اولا الناس بے ابراہیم بے شک حضرت عبراہیم کے سب سے زیادہ قریب لَلَّذِينَ اتَّبَعُهُ وہ لوگ ہیں جو ان کی پہرزی کرتے ہیں وَحَاذِ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں وَاللَّهُ وَلَيُّ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ مسلمانوں کا دوست و مددگار ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہونے کا دعویٰ اور اس کے دعویدار ہونے کا حق کون رکھتے ہیں حضرت عبراہیم کے متبعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین ہیں یعنی امت محمدیہ کیونکہ امت محمدیہ کی جو شریعت ہے یعنی جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت دینِ اسلام اور ملتِ عبراہیمی دونوں بلکل ایک ہیں اس اعتبار سے کہ دونوں میں یہودیت نہیں ہے نہ سرانیت نہیں ہے شرک نہیں ہے دونوں شریعتوں میں اس بات کے تعلیم ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو کسی اعتبار سے نہ خدا کا بیٹا بنا کر نہ کسی کو خدا کی بیوی بنا کر نہ کسی اور اعتبار سے شریک کرنا ہے لہٰذا اصل متبع و پیروکار ہونے کے دعوے دار تو یہ مسلمان ہیں وَدَّبْ طَعِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابُ آگے اہلِ کتاب کے کرتوتوں اور ان کے جذبات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اہلِ کتاب کی جماعت کے خواہف تو یہ ہے لَوْ يُظِلُّونَكُمْ کہ یہ تمہیں گمراہ کر دے وَمَا يُظِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُشْعُرُونَ یہ در حقیقت اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ کچھ نہیں جانتے یا اہلِ کتاب اے اہلِ کتاب بِمَتَقْفُرُونَ بِعَایَاتِ اللَّهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تم اللہ کے آیاتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالکہ تم تو تورات کو ماننے والے ہو جب تم تورات کو مانتے ہو اور تورات میں اس بات کی واضح خبر دے دی گئی کہ آخری نبی آئیں گے اور کتاب یہیں قرآن کو لے کر آئیں گے تو اب تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا اس پر ایمان ہونا چاہیے آخری نبی پر ان کی کتاب پر ایمان ہونا چاہیے پھر تم نے کس جرت کی بنیاد پر ان نبی کا اور اللہ کے آیات کا انکار کر دیا یا اہلِ کتاب اے اہلِ کتاب اے مطلبِسونَ الحق قبل باطل تم سچ و جھوٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ یوں ملاتے ہو و تک تمون الحق و انتم تعلیمون اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم ہے اہلِ کتاب کا یہ طرز عمل پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ تورات میں جو کچھ باتیں صحیح صحیح تھیں جن میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی ہیں آپ کے نبوت کی گواہیاں بھی ہیں انہوں نے ان کو چھپا دیا اور اس میں تحریف بھی کرتے تھے تحریف کی ایک صورت یہ تھی کہ الفاظ میں غلط ہی کرتے الفاظ کو بدل لیتے اور ایک ہی جو اس کے معنی غلط بیان کرتے تھے اللہ نے ان پر متنبع کیا ہے آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان قرآنِ کریم میں الفاظ کے اعتبار سے یا اس کے مفہوم کو غلط بیان کرنے کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے تحریف کرتا ہے تو بھی اس وعید میں داخل ہے اور آج کے دور میں بھی مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہمیشہ سچ اور جھوٹ کو الگ رکھیں سچ کو سچ جانے اور سچ کو سچ سمجھ کر بتائیں اور جھوٹ کو کبھی سچ سمجھ کر ظاہر مت کیجئے آج میڈیا کے زور پر اور دوسری طریقوں سے جو کچھ جھوٹ کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ تمام آیات اس حوالے سے مسلمانوں کو خبردار کر رہی ہیں کہ وہ اپنی غلط روش سے باش آ جائیں یہ غلط روش اہل کتاب کی ہے یہود کی ہے اور نصارہ کی ہے وقالت طائفت من اہل کتاب اور اہل کتاب کی ایک جماعت دوسری سے کہتی ہے آمینو باللذی انزل علا الذین آونو وجہ النہار مسلمانوں پر جو دین نازل ہوا مسلمانوں پر جو دین نازل ہوا اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ وَبْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور آخیر دن میں اس کا انکار کر دو تاکہ یہ مسلمان بے لوٹ جائیں سیدھے سادھے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی ایک صورت یہ تھی بھئی شروع میں تو ایمان لے آؤ مسلمانوں کے سامنے کھلن کھلہ کلمہ پڑھو لیکن آخیر وقت میں کہتو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تاکہ ہم مسلمان یہ سمجھیں کہ ان جیسے سمجھدار اور اہل کتاب ایک شابق شریعت کے پیروکار لوگ بھی یہ دین چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا معلوم بطنی اس دین میں حقانیت بھی ہے یا نہیں اللہ فرماتے ہیں یہ سب ان کہیدیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی صورتیں ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَدِينَكُمْ